موسیقی سوچو مت کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن ہمارے لیے وہ بہت کچھ ہے جس کے بعد سکینہ بھی کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا وہ بہت اونچی فلائٹ ہے تم مانتی نہیں تھی پھر شبرہ کہتی ہے ہاں واقعی میں بہت اونچی فلائٹ ہے مجھے اس وقت یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن اب میں جان چکی ہوں کہ فضل بخش کیا ہے آخر اس کے پاس اتنی پاور کیوں ہے اس کے جواب میں صفیہ کہتی ہے کیونکہ وہ دل کا اچھا اور نیک انسان ہے مجھے تو لگتا ہے اس سے اچھا انسان ہم نے شاید زندگی میں دیکھا ہی نہیں میں تو اب فضل بخش کے بارے میں کچھ اور ہی سوچنا شوری ہو گئی ہوں جس کے جواب میں فبرہ کہتی ہے آپ کچھ ایسا ویسا مت سوچنا کیونکہ میرا فلحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے اگر آپ یہی سوچ رہی ہیں پھر یہ سوچنا بند کر دیں جس کے جواب میں اس کی ماں کہتی ہے بیٹا تم کیسی باتیں کر رہی ہو ہمارے گھر کا ایک فرد ہے اس سے فائدہ یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد بھی تم ہمارے ساتھ یہیں پر رہو گی تم جانتی تو ہو اس کی عادت وہ بہت اچھا انسان ہے جس کے جواب میں شبرہ کہتی ہے امی آپ کچھ نہیں جانتی اس کے بارے میں جس دن آپ کو پتا چل گیا فضل بخش کون ہے جس دن آپ میری طرح پریشان ہی رہیں گی جیسے میں سوچوں میں گم رہتی ہوں جس کے جواب اس کی ماں کہتی ہے کہ واقعی میں فضل بخش کے بارے میں جو سوچتا ہے وہ سوچوں میں گم ہی ہو جاتا ہے وہ ہے ہی ایسا وہ ہیرہ ہے ہیرہ ناظرین اب آپ کمیٹس میں ضرور بتائیں یا شبرہ کو فضل بخش شادی کرنی چاہیے یا نہیں ویڈیو چھی لگے تو لائک و چینل کو ضرور سبسکرائب کریں